اجرائل کے ساتھ ہے پرمیسور کہوچا اجرائلین کا لال سمندر کے پار لئی جائیں کے بعد پرمیسور ان کا جنگل کے راستے سے سینے پہار کی طرف لئی چلو یا وہاں پہار آئے جونی جگہ ماں موسیٰ جلد جھاڑی کا دیکھتے ہیں اوہی لوگن نے وہی پہار کے طرح اپن تنبو لگا دینے پرمیسور موسیٰ اور اجرائلین سے کہیس اگر تم نشتے موری آگین کا من ہاں اور موری وچا کا پالن کر ہاں تبہن سب لوگن ماں سے تم مورنج لوگ ہوئی ہاں اور تم موری نجر ماں یاجکن کا سماج اور پویتر جاتی ہوئی ہاں تین دنن تک لوگن نے خود کا تیار کینن تاکہ پرمیسور ان کے نیرے آج سکتا پرمیسور سینے پہار کی چوٹی پر سے ترے اترو جب وہ آؤ تبہ بھوئی ڈول بھجلی چمکی دھوا اٹھا او ترہین کی جوردار آواج بھائی تب موسیٰ اپنے آپ اوپر پہار ماں چڑھ گا تبہ پرمیسور لوگن کے ساتھ ایک واچہ باندس وہ کہیس میں تمہار پرام پردھان پرمیسور آہوں مہی ہاؤں جاؤں تم کا مصر دیش کی گلامی سے چھناؤ انہوں دوسر دیوتا کے اپاسنا ناکین ہے مورتیاں نہ بنایا اور ان کے اپاسنا ناکین ہے کہہ سے کی مہی پرم پردھان پرمیسور تمہار ایک مات پرمیسور آہوں انوچی طریقہ سے مورے نام کا اپیوگ نہ کین ہے بسرام کے دن کا پبیتر مانے کے خاتر یاد رکھا دوسرے سب دنما چھے دنما آپن پورے کام کین ہے ساتوہ دن تمہارے خاتر بسرام کریں اور مہی کا یاد کریں کا دن ہے اپنے مطای اور باپ کا آدھر کین ہے ہتیاں نہ کین ہے بیمشار نہ کین ہے چوری نہ کین ہے جھوٹ نہ بولیا اپنے پڑوسی کی مہریہ وہی کے گھار یا وہی کے کونوں بھی سامان کا لیلین کا اچھا نہ کین ہے سبہ جن ان نیمن کا مانے کے خاتر سہمت ہوئے جو ان پرمیسور انہیں ان کا دین تھے وہی صرف پرمیسور کے لیو گھوئے کے خاتر اور صرف وہی کا ہی اپاسنا کریں کے خاتر سہمت ہوئے پرمیسور اجرائلین سے ایک بہت بڑا ملاب والا تنبو بناویں کا کہے وہ انہیں کا سہی سہی بتائیس کیا تنبو کا کیسے بناویں کا اور وہی کے بھی تر کون کون چیج کا رکھیں کا وہی نے انہیں کا وہ تنبو کا دوی کمران ماں بانٹن کے خاتر ایک بہت بڑا پردہ کا بناویں کے خاتر کہے تھے پرمیسور وہ پردہ کے پاچھے والے کمران ماں آئی اور وہی مرہی وہ کمران ماں کے وقت مہا یاجک کے جائے کے انویتی رہائے ان لوگان کو وہ ملاب والے تنبو کے آگے ایک بیدی کا بناویں کا راہ جو ان کونوں بھی پرمیسور کی بیوستہ کا اُلنگھن کری وہ وہی بیدی پہ یک جانور کا لے کے آئی تبہ یاجک وہی بھلی کری اور بیدی پہ پرمیسور کے خاتر بھلی کے روپ میں جلائی پرمیسور کہش کی وہ جانور کا لوہو وہ بیکتی کے پاپن کا ڈھک لائی یاری سے اب پرمیسور وہ پاپ کا نہ دیکھی وہ بیکتی پرمیسور کی نجر ماں صدھ ٹھہری پرمیسور موسیٰ کے بھائی حارن کا اور حارن کے بن سجن کا اپنی یاجکوں کے خاتر چنیس تبہ پرمیسور نے ان دس آگین کو پتھرہ کی دیپٹین مالک کے موسیٰ کا دائی دینیس پرمیسور پالن کریں کے خاتر لوگن کا دوسری بہت سی بیوستہیں دینیس پرمیسور نے وعدہ کینیس کی اگر ان لوگ ان بیوستہ کا پالن کرتھ ہیں تو پرمیسور ان لوگن کا آسیر وعد دائی اور انہیں کے سرکچھا کری لیکن وہ کہش کی اگر ہوئی ان کا پالن نہ کری ہیں تبہ ان وہ انہیں کا دنڈت کری کئی دن تک موسیٰ سینے پہار کی چوٹی پہ رہو وہ پرمیسور سے بات کر رہو تھے لیکن لوگ وحکے واپس لوٹیں کے پرتیچھا کرت کرتھک دیں یہ خاتر ہارن کے نیرے سونا لے کے آئے اور وہ اسے مورتی بناو کے خاتر کہیں تاکہ وہیں پرمیسور کے بجائے وحکے اپاس نہ کر سکے یہاں ایری سے وہیں بھینکر طرح سے پرمیسور کے خلاف پاپ کینے ہارن نے بچھوہ کے آکار ماہ سونے کے ایک مورت بنائی ان لوگن نے وہاں مورت کے اپاسنا کرب شروع کر دین اور وہی کے خاتر بلی چڑھائیں انہیں کے پاپ کے کارن سے پرمیسور انہیں سے بہت کروڑیت با پرمیسور نے موسیٰ سے کہی وہ انہیں کا ناس کر دین چہت ہے لیکن موسیٰ انہیں کا نہیں مارے کا پرمیسور سے بنتی کینے پرمیسور وہی کی بنتی کا سننس اور انہیں کا ناس نہ کینے آخر کار موسیٰ سینے پہاڑ سے ترے اتر آؤ وہاں انتوی پتھرن کی پتین کا لہے رہا ہے جونین پر پرمیسور نے دس آگین کا لکھوتا ہے جب موسیٰ وہی مورت کا دیکھ اس وہی تک روڑیت بھا کیوا ان پتین کا چکھنا چور کر دین اس موسیٰ وہ مورت کا جلائے ڈار اس اور پیس کے انہیں کا برادہ بنائے دین اس اور وہ برادے کا پانی ماں ملائے کے ان لوگن کا وہ پانی پلائے دین اس انہیں کے پاپ کے کارن پرمیسور ان لوگن پر ایک بپتی بھیج اس اور انہیں ماں سے بہت لوگ مر گئے جن پٹین کا موسیٰ توڑ دین تھے انہیں کی جگہ لینکے کھاتے موسیٰ نے ان دس آگین کی پتھرہ کی نئی پٹیاں بانائی تب ہے وہ پھر سے پہار میں چڑھ گا اور پراتھنا کین ہے کہ پرمیسور ان لوگن کا چھما کرے پرمیسور نے موسیٰ کا سنی اور انہیں کا چھما کر دین اس نئی پٹین پہ دس آگین کا لیے ہوئے موسیٰ پہار سے ترے اتراؤ تب ہے پرمیسور نے سینے پہار سے لائک ہے وعدہ کے دیش تک اجرائلین کے اگوائی کی نیز نرگمان ادھائی انیت سے ادھائی چونتیس تک سے بائی بیل کا ایک قطعہ موسیقی